اب میں اور پیچھے جاتا ہوں نماز فرضوی ہجرت سے قبل تیرا برس ہیں مکی دور کے تیرا برس سال دو سال نیڑ سال چھے ماہ ہجرت سے قبل روایات ہیں تو کم سے کم بارہ سال اعلان نبوت کے بعد جا کے میراج ہوا جب نماز فرضوی اور طور طریقہ نماز کا تو پھر بھی قرآن نے نہیں بتایا وہ بھی حضور علیہ السلام نہیں بتایا لیکن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا بے ستوی غار ہرا کی پہلی وئی اقرأ بسم ربک اللہ خلق کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور یہ حدیث جو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا اور امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا اور امام بزار نے اور امام تبرانی نے الاوسط میں اور امام حیسمی نے اس حدیث کے اسنادہ حسن مسند احمد بن حنبل کی جلد اول صفحہ نینانوے مسند ابو دعود التیالسی کی حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت فرمایا آقا علیہ السلام نے تو فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا زہر علینا ابو طالب وَعَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُوا نُسَلِّ مباشرتاً بَعْدَ الْبِسَا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ہم کہ میرے والد ابو طالب آئے اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا وَقَالَ مَعَذَا تَسْنَعَنِ یا ابن آخی اے میرے بطیجے یہ کیا کر رہے ہو کیونکہ ابھی تو بے سا تو بھی تھی تو کسی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے اسلام کی مجھے دعوت دی ہے تو والد گرامی حضرت عبداللہ نے فرمایا حضرت علی اپنے بیٹے کو اچھا یہ بات ہے تو بیٹا کوئی حرج نہیں کیا کرو اب یہ بے سد کے معن بعد نماز پڑھنا ثابت ہے یہی اس طرح کی روایت امام نسائی نے لی مناقب علی ابن عبی طالب نے مختلف طورق کے ساتھ طورق حسن اور طورق صحیحہ کے ساتھ مختلف آسانیت کے ساتھ امام نسائی مناقب علی ابن عبی طالب باب قائم کیا اول من اسلم امام نسائی نے اس میں بھی روایت کیا امام نسائی نے اور اس طرح علاوہ امام نسائی کے اس حدیث کو جو اب کوٹ کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل نے امام ابو یعلا نے امام طبرانی نے امام حاکم نے امام بہکی نے امام ابن عساق نے امام ابن سعد نے امام ابن عبدالبر نے امام حیثمی نے سب نے اپنے اپنے طورق سے روایت کی اور اس حدیث کے بھی تمام راوی سقہ ہیں سنت جید ہے حسن ہے اور اس حدیث کے شواہد میں پھر حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے واقعہ کیا ہے کہ ایک تاجر حج کے ایام میں تجارت کے لئے مکہ آئے اور وہ کہتا ہے فَقَدِمْتُ الْحَجَّ فَاتَعِتُ الْعَبَّاسِ ابن عبدالمطلب میں عباس بن عبدالمطلب کے پاس آیا حج کے لئے اپنی تجارت کی غرص سے منا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک شخص نکلا فَنَازَرَا إِلَى الشَّمْس سورج کی طرف دیکھا فَلَمَّا رَآَهَا مَالَتْ جب وہ ڈھل گیا یعنی زہر کا وقت ہو گیا قَامَ يُسَلِّ تو کھڑے ہوکے زہر کی نماز پڑھنے لگا یہ آقا علیہ السلام کی بے صدقہ پہلا سال ہے پہلا سال ہے بے صدقہ اور حکمِ نماز اس کے بارہ سال بعد اترائے ثُمَّا خَرَجَتْ عِمْرَاتٌ پھر ایک عورت اتری باہر نکلی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ثُمَّا خَرَجَ غُلَامٌ پھر ایک بچہ نکلا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا فَقَامَ مَعُوْ يُسَلِّتُ اس طرح ملکے ان کے پیچھے وہ نماز پڑھنے لگ گئے اور امام نسائی نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے آگے میں ان کے دائیں طرف پیچھے کھڑا ہو گیا میرے پیچھے سجدہ خدیت القبرہ کھڑی ہو گئی آقا علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اب تاجر کہتے ہیں میں نے پوچھا عباس بن عبد المطلب سے کہ یہ کون ہیں منحازہ یا عباس یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں میرے بھائی کے بیٹے یہ خاتون کون ہے یہ ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے اس کے بھائی کا بیٹا بتیجہ کزن ہے اس کا علی بن عبداللہ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب دلیل اس بات کی کہ یہ بے ست نبوی کے ایک دو روز بعد کا واقعہ ہے سال پہلے سال کا بھی نہیں غارِ حرا سے ایک دن دو دن بعد کا واقعہ ہے اس لیے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت تک اس کی نبوت پر ایمان لانے والا سوائے اس کی اس بیوی اور اس کے چچا ذات بھائی علی کے سوائے کوئی تیسرا شخص نہیں ابھی تک صرف گھر کے اندر ایمان لائے گیا تھا خدیت القبرہ اور سیدن علی بن عبی طالب باہر ابھی کوئی ایمان نہ لائے تھا یہ ایمام نسائی نے بات کی روایت کی تو گویا ادھر غارِ حرا سے اترے ہیں ایک را بسمِ ربِ اللہ جی خلق کا پیغام لے کر اور گھر پہنچ کر جو باجمات نماز پڑھا رہے ہیں وہ کس آیتِ قرآنی کے تحت تھی کس حکمِ ربانی کے تحت تھی کس وحیِ الٰہی کے تحت تھی وہ سنتِ رسول تھی ابھی غارِ حرا سے آ رہے ہیں اور گھر پہنچ کر اگلے دن باجمات نماز پڑھا رہے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا علم الغیب بھی ہے مترِ علی الغیب ہونا بھی ہے یہ وسطِ علمِ نبوت بھی ہے یہ حدیتِ سنتِ رسول بھی ہے اور یہ حدیث اور سنتِ رسول کا وحی ہونا بھی ہے کہ جو حکم قرآن میں نماز کے فرض ہونے کا بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال بعد آیا اس پر عمل تاجدارِ کائنات بارہ سال پہلے سے کرتے تھے یہ بات ذہن میں آئی آگے چلیئے ایک اور شہادت نمازِ جمعہ مدینہ تیبہ میں جب سورة الجمعہ نازل ہوئی اس وقت نمازِ جمعہ فرض ہوئی واجب ہوئی یہ تو بات سب کو معلوم ہے کہ سورة جمعہ نازل ہوئی اور اسی میں یہ آیت آئی توجہ سے آیت کے الفاظ سنیے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فا اذا قضیت السلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ الاخر الائے یہ آیت جمعہ ہے آیت نمبر نو سے گیارہ سورة الجمعہ کی جب یہ سورت اتری مدینہ تیبہ میں تو نماز جمعہ اس دن واجب ہوئی لفظیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ تو نماز جمعہ واجب ہو گئی اس سے پہلے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے میں کھلی شہادت دے رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی شک و شوا نہ رہے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے اس حکم کے علاوہ قرآن مجید میں نماز جمعہ کے وجوب کا کہیں ذکر اور نہیں ہے یہی آیت سورہ جمعہ کی اتری تو نماز جمعہ واجب ہوگی اب یہ بات آپ سمجھ گئے اب آپ صحیح بخاری کو پڑھئے اور صحیح مسلم کو پڑھئے متفق علیہ یہ آیت اتری کب یہ آیت مدینہ تیبہ میں اس وقت اتری جب آقا علیہ السلام نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور اس کا خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو شام سے کہت ستھا غربت تھی کہت تھا تو اجناس کا ایک کافلہ آیا اور باہر سے آواز آئی کہ لے لو تو وہ لوگ خطبہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھوڑے سے رہ گئے اجناس لینے کے لیے تو ان کے اس واقعہ پر یہ سورہ جمعہ کی آیت اتری جمعہ واجب ہوا قرآن نے جمعہ اس وقت واجب کیا جب رسول پاک پہلے سے نماز جمعہ پڑھا رہے تھے